کیا استطیق ہو گئی ہے ست ایک آندولن پورے دیش کے اندر چل رہا ہے اس آندولن کے ویروہ دھر میں سبھی ورگوں کے سبھی دھرموں کے سبھی جاتھیوں کے کسی کے کم ہیں کسی کے زیادہ ہیں لیکن اس آندولن کو ایک خاص دھرم کے ماننے والوں کا آندولن اور اس میں بھی صرف ایک خاص لنگ کے لوگوں کا آندولن یعنی مہلاؤں کا آندولن بتا کر کے پیش کیا جائے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے سر اسی دیش میں مہابھارت کا گرند ہے پانچ گاؤں کے مسئلے پر مہابھارت ہو گیا سر پانچ گاؤں نہیں ملا مہابھارت ہو گیا آپ کہہ رہے ہیں ایک انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے آپ کہتے ہیں سنسط سے پاریت قانون ہے سر میں تو آٹھ برس کہتا سنتا ہوں ایک انچ بھی سنسط سے ہی پاریت ہوئی کوئی شکتی ہے جو دیش کو فیر ایک بار توڑنا چاہتا دیش کی ایکتہ کو خطرہ پیدا کرنا چاہتا یہ ستہ دھاری دل کی سنسط بول رہے ہیں کہ گاندی جی نے آجادی کے سمائی جو لڑائی کیا تھا وہ ناٹک تھا ناٹک ایک یہاں پہ دھونگی بابا آگئے دھونگی بابا دھونگی بابا کہہ رہے ہیں اروند کیجریوال کے تار پاکستان سے جڑے ہوئے ہیں یہ آپ بولیں گے ایک نرواشت مکہ منطری کے بارے میں اروند کیجریوال کے تار پاکستان سے جڑے ہوئے ہیں اگر اروند کیجریوال کے تار پاکستان سے جڑے ہیں تو ٹھونگی بابا کو گرفتار کرو اور ان سے پوچھ تاج کرو کہاں کے تار جڑے ہوئے ہیں کیسی جانکاری اس کے پاس ہے یہ پوچھنا چاہیے ارے آج یہاں بیٹھے ہوئے ہو ہوائی جہازوں میں چلتے ہو اور ان میں چلتے ہو کس نے دیئے کس نے بنائے آئی سکول کالیج یونیورسی کس نے بنائے آئی آئی ٹی کس نے بنائی ایم ایم ایٹی کس نے بنائی جس میں آج آپ دکھائی دے رہے ہو کیا کیا ہے چھ سال میں کیول بھارت کو توڑنے کی کوشش کی ہے بھارت کو بیٹھنے کی کوشش کی ہے اور کچھ نہیں کیا ہے ہمارا صرف ورود ہے کہ اس میں سری لنکا کے ہندوز کے بارے میں کیوں نہیں باقی اس میں نیپال کو کیوں نہیں جوڑا اس میں اس میں بھوٹان کو کیوں نہیں جوڑا اور دھرم کے آدھار کے آپ بحث ہو گیا ہمارے صرف اتمنی ہے ہم جو سب سے زیادہ چرچہ کا کام سے باہر کہیں این آر سی لاغو کرنے کا سرکار کا کوئی ویچار ہے تو اس وقت راج منتری سب پرشنوں کے جواب دے رہے تھے اور جو مکھ پرشن تھا اس کا بھی جواب راج منتری جی دے رہے تھے لیکن ہمارے کیبنیٹ منتری بھارت کے گرہ منتری یہاں صدن میں موجود تھے انہوں نے ہاتھ سے انہیں روکا اور خود اس سوال پر کھڑے ہوئے کہ این آر سی دیش کے اندر لاغو کرنے کا ویچار ہے یا نہیں اور بڑا تال ٹھونک کر کے انہوں نے کہا کہ انچ انچ زمین پر این آر سی لاغو ہوگی اور خوز بیٹن کو باہر کھڑے گا لیکن پھر کچھ دنوں کے بعد جب چرچہ زیادہ ہوئی تو ماننی ہے پردان منتری جی نے کہا این آر سی کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے اور وقتہوں نے بھی ذکر کیا اس بات آپ میری شنکہ کا سمیدھان کیجئے ماننی اوب سبھاپتی جی کہ صدن کے پٹل پر بولی گئی بات کو زیادہ مہت دینا چاہیے یا راملیلا میدان کے راملیلا منچ پر بولی جانے والی بات کو زیادہ مہت دینا چاہیے میں سمجھتا ہوں اگر آپ مجھے میری شنکہ کا سمیدھان کریں گے تو نشچت روپ سے یہ کہیں گے کہ جو بات صدن میں کہی جاتی ہے اس کا زیادہ مہت ہوتا ہے بہار کے منچوں پر کہی جانے والی بات کو اتنا کم بھیرتہ سے نہیں لینا چاہیے کیا استطیق ہو گئی ہے ست ایک آندولن پورے دیش کے اندر چل رہا ہے اس آندولن کے ویروہد میں سبھی ورگوں کے سبھی دھرموں کے سبھی جاتیوں کے کسی کے کم ہیں کسی کے زیادہ ہیں لیکن اس آندولن کو ایک خاص دھرم کے ماننے والوں کا آندولن اور اس میں بھی صرف ایک خاص لنگ کے لوگوں کا آندولن یعنی مہلاؤں کا آندولن بتا کر کے پیش کیا جائے ہمارا سمویدھانی قدکار ہے دیش کے ناغرکوں کا سمویدھانی قدکار ہے کہ ہم کسی بھی فیصلے کا چاہے کوئی بھی لے کسی بھی اس طر پر ہو ہم اس سے اپنی ایس سمیتی بیقت کر سکتے ہیں اس کے خلاف اپنے پکش میں لوگوں کو موبلائز کر سکتے ہیں لیکن آج کچھ پارکیوں کا لیول اس آندولن پر زبردستی لگایا جا رہا ہے میں اپنی بات میں اس آندولن کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں سر کہ اس دیش کے اندر یہ جو آندولن شروع ہوا ہے ایک ایسی سنستہ سے ہوا ہے جہاں کا میں ویدیار کی رہا ہوں برسوں جامیاں ملیا اسلامیاں جب وہاں پر یہ آندولن ہوا شروع اور وہاں کے چھاتروں کے اوپر جو پولیس نے پرورتہ کی تو ہمارے ہی ساتھیوں نے کچھ ایسی ایسی باتیں کہہ دی جو انہیں نہیں کہنی چاہیے تھے ایک سدس نے تو یہاں تک کہہ دیا یہ آتنگوادیوں کا اٹھا ہے ایسے وشویدیانوں پر تعلیٰ ٹھونک دینا چاہیے میں بڑے عدب سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ جامیاں ملیا اسلامیاں کے اتحاس کو نہیں جانتے جن لوگوں نے کبھی واسطہ نہیں رکھا یا آزادی کے آندولن کو تھوڑا بہت بھی نہیں پڑا ہے وہی لوگ ایسی بات کر سکتے ہیں جامیاں ملیا اسلامیاں مہاتمہ گاندھی کے آوہان پر انیس سو بیس میں جب سرکاری ساہتہ سے چلنے والے وشویدیانوں کا بہشکار کر کے دیشی سکشہ سنسطھائیں بنانے کا آوہان مہاتمہ گاندھی نے کیا تھا اس سمیں جامیاں ملیا اسلامیاں وجود میں آئی تھی علیگل مسلم یونیورسٹی سے الگ ہوئے تھے اور جامیاں ملیا اسلامیاں ان سوہدھینطہ سنگرام کے سینانیوں نے بنائی تھی جو آزادی کے آندولن میں پیش پیش تھے اس لیے جامیاں کے لوگ آزادی کے مہت کو بھی جانتے ہیں جامیاں کے لوگ آندولن کے مہت کو بھی جانتے ہیں جامیاں کے لوگ انگریزوں سے لڑنا بھی جانتے ہیں اور جامیاں کے لوگ دیسی انگریزوں سے بھی لڑنا جانتے ہیں یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں آج جس طریقے سے اس وشے کو اٹھایا گیا میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں سر یہ سی اے کے مادیم سے کرنا کیا چاہتے ہیں سی اے ایسا بتایا جا رہا ہے جیسے اتنا بڑا کام کر دیا کہ کسی کو ناغرکتہ ملتی ہی نہیں تھی بھارت کی اور انہیں ناغرکتہ دینا شروع کرتی سر اسطحیت یہ نہیں ہے صرف ایک کام انہوں نے کیا ہے جو پرستتیوں میں ہم اسے صحیح بھی کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان، افغانستان اور بنگلہ دیش کے اندر جو دھارمی کلپ سنکھیت وہاں کی سرکار کی نیتیوں سے یا وہاں کے سماج کے دوارا پرتارک تھے انہیں یہ ناغرکتہ جو پہلے گیارے سال میں ملتی تھی اب اسے ماتر پانچ سال میں وہ تیمتی اس کی شرط گھٹائی ہے گیارہ سال سے پانچ سال بھی ہے ایک کام انہوں نے یہ کیا ہے جسے ہم صحیح بھی کہہ سکتے ہیں لیکن اس صحیح کام کو کرنے کے لیے ہم ہندووں کو دیں گے ہم سکھوں کو دیں گے ہم بودھوں کو دیں گے ہم جینوں کو دیں گے ہم پارسیوں کو دیں گے ہم عیسائی کو دیں گے یہ کہنے کی کون سی ضرورت تھی جب اس بل پر بحث ہوئی تھی اس وقت بھی صدر میں میں نے کہا تھا کہ اگر پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش کے ڈھارمی کلپ سنکھے کو کو آپ چاہتے ہیں اس منتھن سے پراغسنا پرمچن 10 جولائی اوٹس سو سیتاریس گاندھی جی کہتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں دھارمی کلپ سنکھے کیوں پاکستان میں اس وقت تک ہونے والے تھے یعنی ہندو سکھ بھی ہم انہیں کہہ سکتے ہیں پرانتو یدی سندھیا اور جگہوں سے لوگ ڈڑکے مارے اپنے گھروار چھوڑ کر یہاں آ جاتے ہیں تو کیا ہم ان کو بھگا دیں یدی ہم ایسا کریں تو اپنے کو ہندوستانی کس مو سے کہیں ہم کیسے جہند کا نعرہ لگائیں گے نیتا جی کس کے لیے لڑے تھے ہم سب ہندوستانی ہیں چاہیں دلی کا ہو یا گجرات کا وہ لوگ ہمارے مہمان بن کر رہے ہیں یہ ہم یہ کہتے ہوئے ان کا سواگت کریں کہ آئیے یہ بھی آپ کا ملک ہے اور وہ بھی آپ کا ملک ہے کانی جی کا یہ بروچن کانی جی کا یہ باق سی اے اے کا مکہ آدھار بتایا لیکن اگلا باق اسی پیرا گراف کا جب میں پڑھتا ہوں تو وہ کیا کہتے ہیں ان کا کتنا بڑا نظریہ تھا اس طرح سے انہیں رکھنا چاہیے اور یدی راستیے مسلمانوں کو بھی پاکستان چھوڑ کر آنا پڑا نہیں ہے کہ پاکستان کے مسلمانوں کو یہاں ناغرکتہ دیجی یا پنگلہ دیش اور افغانستان کے مسلمانوں کو یہاں ناغرکتہ دیجی آج کی صرف مانگیے ہے کیونکہ آپ کا یہ سنشوڑھن ناغرکتہ قانون میں یہ سمویدھان کی مول بھاونا کے خلاف ہے یہ ہندو مسلم کرتا ہے یہ اپنے ناغرکوں کو یا دیش میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان ناغرکوں کے بیچ میں دھرم کے آدھار پر بھید کرتا ہے تو دھرم نرپیقش راست میں دھرم نرپیقش دیش میں دھرم کے نام پر بھید کرنا یہ سمویدھان کی بھاونا نہیں ہے اس لیے ہم اس کا دھرود کرتے ہیں میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ وستار سے کل ہمارے پروفیسر رام گوپالی آدب جی اس بشے پر بولیں گے بہت بہت دنیوات